ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہوای جہاز نے دنیا میں فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے اب آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک دن کی اندر ہی پہنچ جاتے ہیں دنیا میں روزانہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ فلائٹس شیڈول ہوتی ہیں جن میں مسافر اپنی اپنی منزل کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو ہوای جہاز کے سفر کو انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے لیکن پائلٹ یا پھر فلائٹ کو تیار کرنے والے انجینئرز کی چھوٹی سی غلطی مسافروں کے لیے جان لیوا بھی بن سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک انتہائی عجیب و غریب حادثے کے مطالق بتانے جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا یہ حادثہ رشیان انٹرنیشنل ائر لائنز کے ایک جہاز کے ساتھ پیش آیا تھا تئیس مارچ انیس سو چورانوے رشیہ کی ایرو فلوٹ فلائٹ فائیو نائن تھری موسکو سے ہانگ کانگ اڑنے کے لیے تیار تھی اس رشیان جہاز میں پچھتر لوگ سوار تھے جن میں تریسٹھ لوگ مسافر تھے اور بارہ لوگ جہاز کے کریو میمبرز تھے مسافروں میں زیادہ تر بزنسمن شامل تھے ان کا تعلق ہانگ کانگ اور تائیوان سے تھا یہ لوگ رشیہ میں اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور اب اپنے ملک واپس جا رہے تھے جہاز کے کیپٹن پائلٹ کا نام ایلکزینڈر ڈینیل آف تھا جبکہ جہاز کے دوسرے پائلٹ کا نام ہیروسلف کردنس کے تھا جہاز کے کاکپٹ میں ایک اور پائلٹ بھی موجود تھا جو کہ فرسٹ آفیسر تھا ہیروسلف کردنس کے فلائٹ میں اپنے دو بچوں کو بھی لے کر آیا ہوا تھا جن میں اس کا بارہ سالہ بیٹا اور اس کی سولہ سالہ بیٹی شامل تھے لڑکے کا نام ایلڈار تھا اور لڑکی کا نام یانہ تھا کردنس کے ایک انتہائی تجربے کار اور ماہر پائلٹ تھا اور یہ جہاز بھی صرف دو سال پرانا تھا فلائٹ بلکل نارمل جا رہی تھی تمام مسافر اپنی منزل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے جہاز کی اڑان بھرنے کے تقریباً چار گھنٹے کے بعد جہاز کے کیپٹن الیکزنڈر ڈینیل آف نے بریک لینے کا فیصلہ کیا یہ ایک نارمل سی بریک تھی جو ہر پائلٹ فلائٹ کے دوران لیتا ہے کیپٹن ڈینیل آف کے بریک لینے کے بعد کردنس کے نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اور فرسٹ آفیسر اس کا دوسرا پائلٹ بن گیا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کردنس کے جہاز میں اپنے دو بچوں کو بھی لے کر آیا ہوا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ جہاز کے کاکپٹ میں اپنے دونوں بچوں کو بلوائے گا اور ان کو دکھائے گا کہ جہاز کیسے چلتا ہے دونوں بچے کاکپٹ میں آگئے کردنس کے نے اپنی بیٹی یانا کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور اس کو جہاز کا کنٹرول کولم پکڑنے کو کہا یہ قانون کے خلاف تھا حالانکہ جہاز آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا دوستو آٹو پائلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے کنٹرول کو سٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز کو ہوا میں کنٹرول کرنے کے لیے پائلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی جہاز آٹومیٹکلی ہوا میں اڑھا ہوتا ہے پائلٹ سے اس دوران موسم اور جہاز کے دوسرے سسٹمز پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں یہ جہاز بھی آٹو پائلٹ پر تھا اسی لیے پائلٹ کردنس کے نے اپنی بیٹی کو بے فکر ہو کر اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور جہاز کا کنٹرول کولم پکڑا دیا یانا نے اپنے والد کردنس کے سے پوچھا کہ کیا میں اس کنٹرول کولم کو ہلا سکتی ہوں کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا تو کنٹرول کولم جمع ہوا تھا اسی لیے کردنس کے نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہاں تم ہلا لو لیکن کسی بٹن کو مچ شیر نہ ادھر جہاز میں موجود مسافروں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پائلٹ کی سیٹ پر اس وقت ایک سولہ سالہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یانا کنٹرول کولم کو موڑنے کی کوشش کرتی رہی اور اس کے بعد یہ سیٹ سے اٹھ گئی یانا کے بعد کردنس کے کا بیٹا ایلڈار کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کنٹرول کولم کو ہلانے لگا کردنس کے نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چلو جہاز کو لیفٹ سائٹ پر موڑتے ہیں اور اس بچے نے کنٹرول کولم کو لیفٹ سائٹ پر گھومانا شروع کر دیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا اور جہاز کا کنٹرول کولم جمع ہوا تھا اسی لیے کنٹرول کولم لیفٹ سائٹ پر نہیں گھوما اب اس بچے نے جہاز کے کنٹرول کولم کو رائٹ سائٹ پر گھومانا شروع کر دیا یہ تیس سیکنڈز تک اس کو رائٹ سائٹ کی طرف ہی گھوماتا رہا دوستو جہاز کے کنٹرول کولم کو تیس سیکنڈز تک مسلسل رائٹ سائٹ کی طرف گھومانے سے جہاز کے کمپیوٹر نے جہاز کو آٹو پائلٹ سے نکال کر مینویل کنٹرول میں ڈال دیا یعنی اب جہاز خود نہیں اڑا تھا بلکہ پائلٹس کے کنٹرول میں آ گیا تھا جہاز کے سسٹم میں ایک لائٹ بھی جل پڑی جو کہ وارننگ تھی کہ جہاز اب مینویل کنٹرول میں چل رہا ہے کردنس کے اور دوسرے پائلٹ نے یہ وارننگ نوٹس ہی نہیں کی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاز اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ادھر الڈار جہاز کو رائٹ سائٹ کی طرف گھوماتا رہا اور جہاز اب اسی طرف مڑنا شروع ہو گیا جہاز کی سیٹ پر ابھی بھی کردنس کے کا بارہ سالہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا جہاز اتنی تیزی سے گھوما کہ چند سیکنڈز تک کردنس کے اور اس کے کو پائلٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب جہاز اتنی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا دونوں پائلٹس نے فوراں خطرے کا احساس کیا اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن جہاز انتہائی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا ادھر مسافروں کو احساس ہو چکا تھا کہ جہاز کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اب جہاز تیزی سے زمین کی طرف گرنا شروع ہو گیا یہ جہاز ایک منٹ میں چودہ ہزار فیٹ کی بلندی سے نیچے آ گیا دونوں پائلٹس نے تقریباً دو منٹ تک جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی جہاز تیزی سے نیچے کی طرف گر رہا تھا اور آخر کار جہاز رشیہ کے صوبے سائیبیریا کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا افسوسنات طور پر جہاز میں موجود کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا جہاز کے ملبے سے ملنے والے کاکپٹ وائس ریکارڈر یعنی بلیک باکس سے کیپٹن اور اس کے بچوں کی ساری باتوں کی ریکارڈنگ سنی گئیں اور بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ جہاز کے کاکپٹ میں کیا ہوا تھا اس رشیہ جہاز کے تباہ ہونے کی اصل وجہ سن کر پوری دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جہاز کے کنٹرول کو ایک بارہ سالہ بچے کو دے دیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ثابت ہوا اس حادثے کے بارے میں کئی ڈاکیمنٹریز بھی بن چکی ہیں جو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں آج بھی اس حادثے کو کٹ ان دا کوکپٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ ایسی مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ